اسلام علیکم اسٹرانٹس آج میں آپ کو رینج فریسٹ آفیسر کے انٹریو کے لیے فریسٹ ریلیٹڈ انفارمیشن بتاؤں گا وہ موسٹ امپارڈن انفارمیشن ہے جو آپ کو شاید بتانا ہو اور یہ وہی کوسٹنس ہیں جو اکثر بہر انٹریوز میں پوچھے جاتے ہیں اور کچھ اس میں سے پاس پیپس میں بھی پوچھے گئے ہیں جو پاسٹ انٹریوز ہوئے ہیں اس سے دو تین سال پہلے جو ہوئے تھے اس میں بھی وہ کوسٹنس پوچھے گئے تھے تو یہ آپ کے لیے موسٹ امپارڈنٹ ہے اگر یہ آپ کے لیے ویڈیو آپ کو اچھی انفارمیشن ملے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو تو کینڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اور گروس میں جو فریسٹ آفیسر کی گروس ہیں اس میں بھی لینک شیئر کرتا کہ سب کو فائدہ پوچھے میں بڑی کوشش کرتا ہوں محنت کرتا ہوں اس کے بعد یہ ویڈیوز بناتا ہوں تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے میجر فریسٹس ہیں سندھ سندھ کے جو میجر فریسٹس ہیں وہ کون سے ہیں ایک تو میانی فریسٹ ہے میانی فریسٹ ادھر آباد میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پائی فریسٹ ہے پائی فریسٹ جو ہے یہ سکرن میں سکرن جو ہے شہید بناظیر آباد میں آتا ہے ٹھیک ہے سکرن وہاں پہ ہے مول چند فریسٹ ہے جو ٹھٹامی ہے تو یہ ایمپارڈن تین فریسٹس ہیں وہ انٹریو میں ایسے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ سندھ کے فیمس فریسٹس کے نام بتائیں یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میانی فریسٹ کہاں پہ ہے پائی فریسٹ کہاں پہ مول چند فریسٹ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ فریسٹ ریلٹر انفارمیشن ہے اس کے بعد فریسٹ کے میں نے کچھ فیکٹس لکھیں مطلب لا دیسٹ فریسٹ کون سا ہے اولڈیسٹ کون سا ہے اسی طرح کہ یہ ایمپارڈن ہوتے ہیں یہ انٹریوزمی جی کے گئے جیسے ٹوکن کچھیں ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح سے ہوتے ہیں تو جو رچیسٹ فریسٹ میں کنٹری ہے جس میں جانٹاپ پہ نمبر ون کنٹری ہے جو فریسٹ کے والے سے وہ رشیہ ہے لارجسٹ فریسٹ پاکستان کا چھنگا منگا ہے اور پاکستان کا اولڈیسٹ فریسٹ کون سا ہے جیونی پر ہے اور فرسٹ سمارٹ فریسٹ پاکستان میں بنائے اس کا نام کیا ہے رکھ جوک اس کے بعد یہ کسی مالیسٹ فریسٹ دنیا کا کنسائی یہ ایسٹ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فریسٹ فادرہ فریسٹرین پاکستان کس کو کہا جاتا ہے یہ ڈاکٹر جی ایم کھٹا گیا اس کو فادرہ فریسٹری پاکستان میں کہا جاتا ہے تو یہ وہ کوششن سے جو فریسٹ کے لیے موسٹ امپارڈن ہے میں انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز بناوں گا فرسٹرین انفارمیشن پہ تو انشاءاللہ آپ اس چینل پہ سرچ کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن بلتی رہے گی تھائیک یو